تمام دیکھنے والے دوستوں اور بھائیوں کو چودری کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دلوں کی تڑکن ہمارے جان ادنان بھائی جو کہ مینجنگ ڈیریکٹر اور مائی فیوری ڈیل جو ایک سروس پروائیڈر کمپنی ہے جنہاں پروپرٹی میں ڈیل کر دی ہے اس کمپنی کے اونر ہے رانا ادنان آصف صاحب جی آج افتاری پہ ہم لوگ پہنچے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ انتہائی خوبصورت شخصی ہے جناب میر آدم صاحب ہے جی میر آدم صاحب یہ پروپرٹی کے بیتاج بادشاہ ہیں جی پروپرٹی کا سمجھتے ہیں اور مائی فیوری ڈیل کے اندر اس وقت بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں یہ اچھوٹی ہیں پروپرٹی کے اور آج ہمارا افتاری کا پروگرام بنا ہے آج ادھر حضرو علی سیڈ پہ ہیں جی اجرہ کیفے کی طرف تو آج ہمارا دل کیا ہے کہ جی اجرہ میں بڑا پیارا لگیت کی سیر کراتے ہیں سر آپ ریس کریں میں ادھر لگ وزر کراتے ہیں یہ جناب آپ کو بھی وزر کراتے ہیں ابھی اس وقت ہم آئے میں ہیں اجرہ کیفے پہ یہ ہے میرے بیک سیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں لائیو بہت پیاری زبردست جگہ ہے یہ دیکھیں یہ سامنے جناب روڈ ہے مغرب والی سیڈ اس سیڈ سے ہم انٹر ہوئے ہیں اور یہ سارے پارکنگ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں جناب یہ ساری پارکنگ ہے موجرہ کیفے بہت خوبصورت جگہ پہ بنا ہوا ہے سامنے بالکل موٹر وے ہے اگر آپ کو نظر آئے دیکھیں آپ یہ جناب موٹر وے ہے جی جیٹی روڈ کے اوپر سے وہ سامنے گاڑی جاتی ہوئے نظر آ رہی ہے یہ موٹر وے ہے موٹر وے انٹرچینڈ سے جیسے نیچے اتریں یہ سامنے موٹر وے کا وہ پول نظر آ رہا ہے وہ گاڑییں گزر رہی ہیں جیسے انٹرچینڈ سے اترتے ہیں اور کامرہ یادر کی طرف آئیں تو جناب یہ آتا ہے سب سے پہلے ہجرہ کیفے اس کا نام ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یہ سارے فیملی آل بنے ہوئے یہاں پر ٹھیک ہے جی ہٹ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت ہٹ بنے ہوئے ہیں یہیں پر ایک ہٹ کے اندر ہم نے ڈیرہ ڈالا ہے جہاں پر یہ امڈی صاحب اور ہمارے آزم بھائی لیٹے ہوئے ہیں سامنے ٹھیک ہے جی ہم نے ابھی یہاں سٹنگ کی ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت یہاں پر یہ دیکھیں آپ گاس لگا ہوئے لان تیار ہوئے زبردست یہ ان کا کچن کا سیٹ اپ ہے ابھی آپ کو کمپلیٹ میں وزر کرواتا ہوں اس کی انٹرنس سے لے کے اور آگے سارے یہ ان کا جناب کچن کا سیٹ اپ ہے یہاں پر بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں یہ ایک سائیڈ پر لان بنے ہوئے ہیں آؤٹڈور سٹنگ یہاں پر بنی ہوئے ہیں ساری یہ دیکھیں جناب بہت بردست سٹنگ یہاں بنی ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے چیرز لگی ہوئے ہیں بہت خوبصورت نظام بنے ہوئے ہیں وہ انڈور کا ایریا ہے یہاں پر انڈور کوئی تیار جگہ آپ اندر ہی بیٹھ سکتے ہیں کافی بڑا ہاتھ ہے اور اس کی چھت کے اوپر بھی سٹنگ مجود ہے بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے خوبصورت بھی ہے اور اچھا ڈیویل کیا ہوا ہے پیاری جگہ ہے یہ دیکھیں جی ہجرہ کیفیس کا نام ہے یہ کچن ہے جی وہ باربی کیوں کے لئے بیک سائیڈ پر جگہ تیار ہے اس کے یہ دیکھیں جی باربی کیوں کے ایریا سارا وہ پیچھے اسٹم باربی کیوں لگا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ سامنے ان کا مین کچن ہے انڈور بنا ہوا ہے یہ اس کی انٹرس ہے جی جہاں سے بھی ہم انٹر ہوئے تھے یہ روڈ سے انٹر ہے انٹرس بنی ہوئے یہ یہ جناب میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے سکا 360 ڈگری آپ کو ویو دکھاتا ہوں میں ہجرہ کیفیس کا نام ہے جس طرح موٹر وے انٹرچینڈ سے اب اترتے ہیں اور ازرو یا کامرا کی طرف آئیں تو سو ڈیڑھ سو میٹر کے بعد آپ کو ہجرہ کیفیس نظر آئے گا یہاں بہت خوبصورا ہٹ بھی بنے ہوئے ہیں آؤٹڈور سٹنگ بھی ایریا بھی ہے تو بڑا مزدار جگہ ہے جی یہاں بچوں کا سطح ہے فیملی کا سطح ہے فیملی کے لیے اچھی جگہ ڈیویلپ جگہ ہے اسپیشلی جو انہوں ڈیویلپ کیا ہوا ہے گرینری کے ساب سے بڑے لان بنے ہوئے ہیں چلنج آپ کو اجازت دیتے ہیں ہم نے یہاں پر پلیٹر کارڈر کیا ہے ابھی یہاں پر ہمارے لئے پلیٹر تیار ہو رہا ہے جیسے ہی ہمیں آئے گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کے بارے میں اگر میں اس کی آپ کو ایریا دکھاؤں اس سیٹ سے تو یہ میرے ساتھ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ سہرین کا جناب کچھن ہے یہاں پر کاؤنٹر اور کچھن ہے اسٹم جو میرے پچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انڈور ایریا ہے میرے پچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انڈور ایریا ہے اس کے چھت کے پر بھی سٹنگ ہے بہت خوبصورت سٹنگ ایریا بنایا ہوئے انہوں نے یہ کچھن میں کام چل رہا ہے یہ جناب سیڑھی ہیں جو کیفے کے اوپر جاتی ہیں اوپر سٹنگ کے لئے جو ایریا بنا ہوئے اس کے لئے یہ میری بیک سیڑے پر آپ کو نظر آ رہا ہے واشروم وغیرہ بنے ہوئے یہ ہاتھ وغیرہ بنے ہوئے یہ مسجد کے لئے بہت خوبصورت لان ڈیولپ کیا ہوئے ہیں سرسبز گھاس کے ساتھ ہجرہ کیفے جی بے کوئی موٹر و انٹرچنج کے ساتھ چلیں جی اب آپ سے اجازت چاہوں گا جی میں پہنچ گیا ہوں اپنے ہاتھ میں آ یہاں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دے جی حدید چودی جمشید مختار کو اللہ حافظ